اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشنز کو ملتوی کروانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکا ہے طاقتوروں کی اماع پر ایک مرتبہ پھر الیکشن کو مزید ڈیلے کرنے کا پلین ترتیب دیا جا چکا ہے ڈان نیوز کے لیے ریپورٹنگ کرنے والے ریپورٹر اسد ملک جو سینئر ریپورٹر ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ کو کورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایکسکلیوسیو سٹوریز بھی بریک کرتے ہیں اسد ملک نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا اور وہ عدالت کو بتائیں گے کہ آٹھ فروری کو الیکشن نہیں ہو سکتے تو الیکشن میں ڈیلے کے لیے اور اگلی نئی تاریخ کے لیے عدالت سے رجوع کیا جائے گا اور ان کے مطابق یہ تاریخ فروری کے انڈ کی بھی ہو سکتی ہے مارچ کی بھی ہو سکتی ہے اور اسد ملک کے مطابق جو وجوہات عدالت کو بتائی جائیں گی کہ کیوں الیکشن آٹھ فروری کو نہیں ہو سکتا اس کی ایک وجہ یہ بتائی جائے گی کہ کچھ ایریاز میں برفباری ہوگی کچھ لاو اینڈ آرڈر کی سیچویشن بھی بتائی جائے گی تو یہ بہت بڑا دعویہ اسد ملک کا ہے ممکنہ جو وجوہات ہیں اس پر بات کرتے ہیں پھر حامد میر نے ایک پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ چیئرمن پی سی بی نے ابھی سے پی ایس ایل کی فرنچائز سے بات کرنا شروع کر دی ہے کہ پی ایس ایل پاکستان میں فروری میں نہیں ہو سکے گا اور میچز یو اے ای میں ہوں گے تو اس پر حامد میر نے یہ سوال اٹھایا کہ کس نے چیئرمن پی سی بی کو ابھی سے یہ بتا دیا کہ فروری میں پاکستان کے اندر حالات اتنے خراب ہوں گے کہ پاکستان میں پی ایس ایل نہیں ہو سکے گا پھر اس سے پہلے حامد میر یہ بات کر چکے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں میں کیوں مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن نواز شریف نہیں چاہتے نواز شریف الیکشن میں ڈیلے چاہتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نون لیگ کے ہی ساتھی ہیں ان کے ہر فیصلے کا پی ڈی ایم کو فائدہ ہوتا ہے ان کے ہر فیصلے کا پی ٹی آئی کو نقصان ہوتا ہے تو یہ بات تو روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ نہ تو پاکستان کے لیے ہوگا نہ عوام پاکستان کے لیے ہوگا بلکہ یہ پرسیپشن اب اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ان کا فیصلہ نون لیگ نواز شریف اور شریف خاندان کے لیے ہوگا مسئلہ کیا ہے ممکنہ وجوہات کیا ہیں کیوں الیکشن آٹ فروری کو نہیں ہوگا پہلی ناظرین اکرام سب سے بڑی وجہ عمران خان ہے عمران خان کی پاپولیریٹی ابھی تک اس سطح پر کھڑی ہے کہ یہ جیت نہیں سکتے کچھ لوگوں کو توڑا گیا انہوں نے پریس کانفرنسز کی کچھ لوگوں نے عمران خان پر الزامات بھی لگائے ان میں سے زیادہ تر نے تو سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی کچھ استقام پاکستان اور کچھ پرویز خٹک کی پارٹی میں گئے اب ان دونوں پارٹیوں میں جو گئے ہیں ان میں سے ستر فیصد اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے ان میں سے بیس تیس فیصد سیاسی طور پر ایکٹیو ہیں باقی ستر فیصد ان جماعتوں میں جانے والوں نے خود کو ارریلیونٹ کر لیا ہے ان سارے معاملات سے اور وہ سائٹ پر چلے گئے ہیں تو سب سے پہلی وجہ عمران خان کی پاپولیریٹی ہے دوسری وجہ نواز شریف خود ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کے لیے عدالتوں کو منیج کیا جا سکتا ہے نواز شریف کے لیے ججیز کو منیج کیا جا سکتا ہے نواز شریف کے لیے الیکشن کمیشن کو منیج کیا جا سکتا ہے نواز شریف کے لیے پری پول ریگنگ ہو سکتی ہے نواز شریف کو آگے لانے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ توڑے جا سکتے ہیں باپ کو پی ایم ایل این میں شامل کروایا جا سکتا ہے نواز شریف کو کہا جا سکتا ہے کہ سارا سیاسی کچھرا اپنی گود لے لو نواز شریف کو کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی کودہ کرکٹ جا کے چنو اسے اکٹھا کرو ٹرک لے جاؤ اور سارا گاند اپنے ٹرک یا اپنی گاڑی میں بھار کے لے آو تو ناظرین اکرام نون لیگ اس وقت ایدھی صاحب کا وہ جھولا بن چکی ہے جن پولٹیکل لوگوں کو ان کی پرانی جماعت کے والدین نے سیاسی غلطی قرار دیا اور ان کو ڈیسون کیا ان کو پھینک گئے کہیں پہ تو ان کو میاں صاحب گود لیتے پھر رہے ہیں تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں عوام پاکستان مینج نہیں ہو رہے ووٹ مینج نہیں ہو رہے ووٹ کیسے پڑھیں گے اور اس بار میں مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا اور اس بار جتنے مفروضیں بنائے جاتے ہیں جو تجزیہ ہوتے ہیں وہ سب غلط ثابت ہوں گے اس مرتبہ الیکشن میں لاکھوں نوجوان ووٹ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ وہ راتوں کو سویں گے بھی نہیں جب تک وہ اگلے دن صبح الیکشن کے لیے اپنا ووٹ نہ ڈالائیں آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے لیکن چھ بجے صبح سے لائنے لگ جائیں گی اور اس بار ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہوگا یوت کا ووٹ ہوگا خواتین کا ووٹ ہوگا پہلے ایک مفروضہ تھا کہ بڑی عمر کے لوگ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نواز شریف کو ووٹ دینے آئے ہیں ابھی بھی انہی کو ووٹ دیں گے اب وہ بات بھی نہیں ہے جتنی نفرت ہے نواز شریف کے خلاف جتنی نفرت ہے نون لیگ کے خلاف اس کی وجوہات یہی ہیں کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے ملک کے اندر نواز شریف کو لانے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے پھر پچھلے اٹھارہ ماہ کی جو نون لیگ کی کارکردگی ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے پاکستان کو جو تباہی اور بربادی کا شکار کیا ہے پاکستان کے اندر لوگوں کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے روزگار کمانا مشکل ہو چکا ہے دو وقت کی روٹی ان کے لیے مشکل ہو چکی ہے یہ سب کچھ نون لیگ کی وجہ سے ہے تو ایک تو عمران خان کی پاپولیرٹی دوسرا نواز شریف کے لیے نفرت الیکٹیبلز آ گیا لوٹے آ گیا سیاسی کچھرا آ گیا لیکن عوام کے اندر ان کے لیے نفرت اتنی زیادہ ہے کہ وہ ابھی تک عوام میں جا نہیں سکتے ابھی تک نون لیگ نے ایک جلسہ 21 اکتوبر کو کیا وہ آپ نے دیکھ لیا اس کے بعد ہمت نہیں پڑڑ رہی پھر جب کوئی جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ جوش و خروش نظر آتا ہے لوگوں کے نارے نظر آتے ہیں لیکن اس سکام پاکستان پارٹی جو بی ٹیم ہے نون لیگ کی وہ ہو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہو یا نون لیگ ہو یہ ہر کرسی پر جھنڈا اور جھنڈا لگاتے ہیں اوپر لائٹیں لگاتے ہیں زیادہ تاکہ زیادہ لوگ نظر آئیں ابھی ایک اسلام آباد میں صاحب نے اس سکام پاکستان پارٹی کی ریلی کی اس میں دو تین ہزار جو ہیں وہ بندے آئے اور ہر ایک کو پانچ پانچ ہزار روپے پیسے روپے دیئے گئے تو چیزیں میں نے نہیں ہو رہی نواز شریف کے حق میں پھر چینل 24 کا الیکشن آج تک ریزلٹ اناؤنس نہیں ہوا دی نیوز کا سروی آپ پڑھ چکے ہیں ٹویٹر کے سارے پولز آپ کے سامنے ہیں آپ کسی پول کو نہ مانیں آپ خود نکل جائیں عوام میں آپ عوام سے پوچھ لیں آپ جس سے مرضی جا کے پوچھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی سوقت نفرت کتنی زیادہ ہے اس پارٹی کے لیے جس پارٹی کو اقتدار دینے کے لیے سارے انتظامات کیا جا رہے ہیں ناظرین اکرام قاضی فائزیسہ نواز شریف کے حق میں فیصلے تو دے سکتے ہیں نیچے عدالتیں نواز شریف کے حق میں فیصلے دے سکتی ہیں سارا کچھ مینج ہو سکتا ہے امریکی صفیر باگ دوڑ کر کے کچھ اور پارٹیوں کو شامل کروا سکتے ہیں نون لیگ میں امریکہ یہ میسج بھی دے سکتا ہے کہ ہمارا یہ گھوڑا ہے تو عدالتیں مینج ہو سکتی ہیں بیوروکریسی ساری مینج ہو سکتی ہیں نواز شریف کے لیے لیکن عوام نہیں مینج ہو سکتی اور اس بار جتنا ٹرن آؤٹ ہوگا جتنی مرضی دھاندلی ہو جائے نواز شریف کے لیے ووٹ نہیں پڑ سکتا نہیں پڑ سکتا یہ بات سب کو پتا ہے جن جن کو پتا ہونی چاہیے اور شاید یہ جو تاریخ کا اعلان ہوا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاملات تھے شاید اس وجہ سے کہ چلیں ایک دو مہینے اور مل جائیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قاضی فائزی صاحب نے نگران حکومتوں کو جو اس وقت نوے دن سے آگے چلی گئی ہیں ان کو کور اپ کرنے کے لیے یہ سب کیا انہوں نے اس سارے معاملے کو آئینی اور قانونی کر دیا ہے قاضی صاحب نے بھی اپنا دست شفقت جو ہے وہ ان نگران حکومتوں پر رکھ دیا ہے اور انہیں پویتر کر دیا ہے جو سیاسی طور پر چیز حرام تھی اس کو حلال کر دیا ہے ہاتھ پھیر کے کور اپ دے دیا ہے انہوں نے نگران حکومتوں کو ایک آئینی اور قانونی لبادہ یا لباس دے دیا ہے اب کیا قاضی فائزی صاحب الیکشن کی تاریخ کو آگے لے جانے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گے یا نہیں اس پر جلد آپ کو پتہ چل دائے گا پھر ابھی نواز شریف کا معاملہ یہ بھی ہے کہ قاضی فائزی صاحب نے تاہیات ناہلی والا کیس بھی لگانا ہے اور انہوں نے فیصلہ دینا ہے کہ ناہلی تاہیات نہیں ہوگی سکسٹی ٹو ون ایف کی نواز شریف یہ بھی چاہتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب اس کیس کی خود سماعت کریں اب شریف خاندان کو فائدے ہو رہے ہیں جتنے بھی قاضی فائزی صاحب کے دو ماہ کے اقداماتیں دیکھ لیں وہیں پہ نواز شریف یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاناما کا فیصلہ بھی قاضی فائزی صاحب ایک لارجر بینچ بنا کے واپس لے لیں یا دو چیزیں کریں ایک وہ پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ ہی واپس لے لیں دوسرا یہ آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کروا دیں ایک بڑا بینچ بنا کے جس میں یہ کہا جائے کہ سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت ناہلی تاہیات نہیں ہوگی کیونکہ نواز شریف کو یہ بات پتا ہے کہ قانون سازی کے ذریعے آئین کو نہیں بدلا جا سکتا اور سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد ناہلی تاہیات ہی ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ جو کور دلشاد صاحب ہیں انہوں نے تاریخ دی تھی الیکشن کی اور الیکشن اسی تاریخ پر ہوں گے انہوں نے بتایا تھا کہ مئی جون میں جا کے الیکشن ہوں گے کور دلشاد وہ ہیں جو ہر خبر پہلے بتا دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور ان کی ہر خبر حیران کن طور پر درست ثابت ہوتی ہے ان کو سارا پتا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کب کیا کرے گا ظاہر ہے نواز شریف کو کیا ضرورت ہے الیکشن کی نگران سیٹ اپ ان کا اپنا ہے نون لیگ کے لوگ اس نگران سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں نجکاری بھی نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں اکانومی بھی نون لیگ کے لوگ چلا رہے ہیں پی ٹی وی میں بھی نون لیگ کے لوگ بھرتی ہو رہے ہیں وزارت اطلاعات بھی نون لیگ پیچھے بیٹھ کے چلا رہے ہیں جو مرتضی سلنگی صاحب ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے راجہ ریاض ہیں ہمارے نگران وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ نون لیگ میں شامل ہونا ہے تو سب کچھ آپ کے سامنے ہے ہمارے نگران وزیر آزم مریم نواز کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے نگران وزیر آزم بننے سے پہلے تو نواز شریف کو کیا مسئلہ ہے سارا نگران سیٹ اپ نون لیگ کا ہے اس لئے نواز شریف الیکشن بالکل نہیں چاہتے یہی وجہ ہے کہ اب الیکشن کمیشن جو اسد ملک کی ریپورٹ ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کرنے جا رہا ہے الیکشن کی تاریخ کو آگے لے جانے کے لیے اور وجہ جو ہے وہ دہشتگردی بتائی جائے گی کوئی شک نہیں دہشتگردی بہت زیادہ بڑی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد سے اب تک خودکش حملوں میں پانچ سو فیصد اضافہ ہوا ہے اور ان دو سالوں میں تین ہزار پاکستانی جن میں سویلینز اور ہمارے فوجی جوان بھی شامل ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دہشتگردی میں اضافہ ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا